اور پہلی گیند پر یہاں پر جھٹکا لگتا ہوا سیدھی را گئی تھی گیند اکراوس دا لائن آئے تھے اور جس طرح سے پہلی گیند پر سفلتا دلائی تھی مزفر پور کے گیند بازوں نے اسی طرح سے گورپ شرمہ نے اپنی ٹیم کو پہلی گیند پر سفلتا دلائی ایک بڑے سٹار پلئیر آؤٹ ہو کر چھرنزی جنہوں نے پچھلے کئی ٹورنامنٹ میں ڈیر سو شتک اسی نبی رن بنائے تھے مائوس ہو کر واپس پہ ملین چلے آ رہے ہیں بغیر خاتہ کھولے پہلی گیند پر جھٹکا لگتا ہوا ہے پپو ایلیون مزفر پور کی ٹیم کو تو ابھی ایک ویکیٹ پراپٹ کیا تھا گورپ شرمہ نے اور اس کی اگلی گیند انہوں نے وائیڈ فیر دی تو اب بھائے ہاتھ کی بھلیواز پریانشو راجہ آیا ہے بھلیوازی کرنے کے لیے ان کے لیے فیلڈ کی پوزیشن جو جمعی گئی ہے ایک سلپ وائیڈش گلی شوٹ بیک پٹ پوائنٹ کور میڈ آن میڈ آن اور ایک سپائر لیگ بھلیوازی کرنے کے لیے شوٹ بھلیوازی کرنے کے لیے گورپ شرمہ نے پھر سے وائیڈ کرار دیتے ہوئے اپائر سننی بھڑما اب تک کل جو گیندے فکی گئی ہے تین ان میں سے دو وائیڈ کے رن آئے ہیں مجھے پڑ پڑ کل رنوں کی سنخیار چاہتے ہیں دو رن ایک فکیٹ کے لقصان سو سی بھی راتی بھی گین فل لیت گین تھے گیند اور بلے کی زبردست سنگھرز کی داستان چیمپئنس شروفی کے آج کھیلے جانے والے گروپ بھی کے آخری مقابلے میں یعنی کہ اس کے بعد سیمی فانل کے مقابلے شروع ہو جائیں گے مذب پر پر اور گیا کے بھی چلتا ہوا پریانسو راجہ گورپ کی گین کے سامنے رائٹ آر موبردوی کے کورس ایڈیا میں شترک شک موجود رن کی کوئی گنزائش نہیں سدھی بھی گیند بازی کر رہے ہیں گورپ شرما اور درشک دم ساتھ کر آج کے مقابلے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ٹیم کل موتی ہائی سے ٹکڑ لے گی ایک اچھا اوور گزرتا ہوا ہے موسم دھوک کی باتیں کریں تو دھوک اور چھاؤں کا کھیل کرکیٹ بھی دھوک چھاؤں کا کھیل اور زندگی بھی دھوک چھاؤں کا کھیل بلکل صحیح کیا جہاں چاہ پرخہ اور لفٹ کر گئے بلیواز پریانسو راج آج سبح جب بلیوازی ہوڑے ہی گیا کی تو اس وقت دھوک کری تھی لیکن ابھی دیکھئے فیلڈنگ کرنے والی ٹیم کے لیے کتنی راحت کی بات دھوک کا چلے جانا اور یہ موسم جیسا دکھائے پڑا ہے ایسا ہی رہ جائے گا شام تک پہلا آور سمپن ہوتا ہوا ایک آور دو رنگ ایک لکے کے نقصان پر پپو الیون مزم پڑ پڑ کا کلی بائے ہاتھ کے گئنواز اب حفظل نے بھی اپنی گیندوں سے پربابت کرنا شروع پر دیا پہلے ہی گیند تیز رفتار سے نکلی بلے کو اڑایا تھا ہیمانشو شرمہ نے اچھے بنیواز مانے جاتے ہیں اچھے بنیواز مانے جاتے ہیں اچھے بنیواز مانشو شرمہ افضل کی گیند اور اس وار بھی اگر تھوڑی سی اندر رہتی تو یہ بال بھی اسی جگہ پر جاتی بھی نظر آ رہی تھی وائٹ کا اشارہ امپائر راجیب نندن کا اس اترک تشریمان کے ذریعے کل لنوں کے سنکیہ مزفر پروپ پوئیلون نورن ایک لکیٹ کا پتن ہو چکا ہے شرنجوی جو بہدرین بلیواز ہیں واپس دے بلیئر شام کرنے چلے گئے ہیں چھے کھلاڑی آف سائٹ تین کھلاڑی آن سائٹ کے ویو رچنا لگا رکھی گئی ہے ہیمانشو کے لیے ہیمانشو پر ایک دباؤ رہے گا کہ آج چرنجوی والی پاری بھی انہی کو کھیلنی ہے بہت دیکھ خورتی سے گین کو سامنے کی دشاہ میں سائٹ سکین کے پیچھے بھیج دیا ایک اور چھٹکا نکلتا ہوا اور کیا لا زباب گھومایا ہے کیا لا زباب موڑا ہے اسکوئر لگ کی دشاہ میں ایک اور چھوکا نکل گیا ہے ہیمانشو کا بلہ آج آگ اگلتا ہوا ہے چیمپینز ٹروپی کے گیا کے خلاب مقابلے میں اور ایک اور پھر سے کلائی آمونی ہے اور لیجیے وائیڈش لانگ آن دنشاہ میں ایک اور چھوکا نکل گیا آج ہیمانشو کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو لگا تار چھوکے چھکوں کے ساتھ ہیمانشو پہنچے اپنے کل بیس کے نجیوں پر اور ٹیم کی رن سنکھیا پہنچا دی ہے حضب کا ٹور تیس رن ایک پکٹ کے نقصان پر اور اسی کے ساتھ دوسرا آور سنکھن ہوتا ہوا سیدھی گیند تھی گوڑاو کی اور اسی طرح کی گیند جو دائے ہاتھ کے بلے باز تھے چیرن جی بھی بس انتر یہی ہوا کہ وہ گیند کی سیدھی گیند کو مومنٹ والی گیند سمجھ چکے تھے اور تھوڑا سا بلہ ان کے ہاتھوں میں مورا اکراؤس دا لائن گئے پلمب میڈل اسٹم پر پکڑے گئے تھے وہ مائل سی کے ساتھ چیرن جی بھی کو واپس پر بلیا جانا پڑا گوڑاو شرمہ اور یہاں پڑھ لیجیے کار وکیٹ جاتا ہوا دوسرا وکیٹ گیرا ہے پریانسو کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تو دو وکیٹ کا پتن ہوا ہے مزفرپور ٹیم کا کل یوگ ہے تیس دن اور تیسرے اوبر کی یہ ماتر دوسری گیند پر کی گئی تھے گوڑاو شرمہ کی سیدھی گیند لیکن خوڑی سی دیر سے پہنچی بلیواج کے پاس اور ایسی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک کولیا فیرہ دیتے ہیں گیند پر خوڑی سی ناستی بھی گیند جاتی ہے آپ سوچے کے گیند آگئی لیکن گیند بعد میں آتی یہ سارے لڑا کے بیہار کے ہیں بیہار کی دو کے بعد پرتبہ کے لائے اور یہاں پر تھوڑا سا پریشان کیا ہے ربنیش کو اور پڑی برطن کے طور برطوری سے پہلے گیکن ناستی پڑھائے یعنی کی بلین کی سپورٹ پر گرائیا اور گیند میں تھوڑی سی مومنٹ ایسے وقت میں پپکو 11 موسف پر اس کے کپتانوں کو تھوڑا سرور کرما پہلنا چاہیے گیا نے فائٹنگ سکورٹ کھڑا کرتا ہے گیا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے کتر و بھول ایک سو نباسی یعنی عون ایٹی نائن، جن بنائے ڈس ویکٹ دماغ آخری گرنے بھی رن آؤں کے پل باز ہوا ہے اور پپو مزفرپور کے سامنے جیتنے کے لیے لکشے رکھا ہے ایک سو نمی رنوں کا مزفرپور کا یوک ہے تیسرے اوڑ میں دیس رن دو ویکٹ کے پتن دو ویکٹ 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 دو اور دیکھیں لاؤٹیٹ شارٹ خوصورت انداز میں امپائر سنی برما کا اشار آتا ہوا چاہت رنوں کا تو کمار رجنیش کا خاتہ کھلا رنوں کے سن کیا سبتائیس امپائر کے بیچ سے سپین اٹیک راجو پانڈے آئے ہیں گیندوازی کے لیے راجو پانڈے خیئر ٹیم کے کپتان ہوا میں ہوا میں ہوا میں اور شترک شکاپی پیچھے تھے اگر تھوڑی گیند اور آگے جاتی تو ایک خطرہ ہو سکتا تھا بڑے بلے باز ہیں ڈیوانشو اور رجنیش رنجی ٹرکی پلیئر اور کیا کمال کیا کمال ہو 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 مانو کلم نکالا اور کاغذ پر ایک خوبصورت کبیتہ لکھ ڈالی اتنا خوبصورت شارٹ ہیوانشو کا ڈیوانشو چوہویس پر چار رن اور جوڑیے چوہویس اور چار اٹھائیس ہیوانشو کا ڈکل یوگ ہو گیا ہے پہیتیس رن پپو ڈیوان مزفر کا یوگ ماتریے چوتھا ڈیوانشو کا جا رہا ہے نو گیندوں میں اٹھائیس رن بنا چکے ہیں ہیوانشو ہلکے ہاتھوں سے لا جواب بلے بازی بلکل اسی طرح سے سمل کر بلے بازی کرنی ہوگی لالچ میں اگر بلے باز نہیں آئے تو پھر سے ہیوانشو پھول پڑاس میں 187 رن کے لٹھ مک دیئے تھے انہوں نے اور یہ لیجئے اس گیند کو لانے کے لیے ایک سواری گاڑی آپ کر لیجئے کسی موٹر سائیکل والے کو بھیجیے لانے کے لیے کافی دوری تحقیل کی ہے اس شکے نے وہ لا جواب انداز میں بلے بازی کر رہا ہے ہیوانشو اکتالیس رنوں کی سنکھیا اکتالیس ہیوانشو پہنچے اپنے چونتیس کے نیجی جس میں چار چھککہ تین چوکہ سندھلیت دینا چھککے تین چوکے کوئی سنگل رن نہیں لیا گاڑ اور شرمہ اگر مجھے بیہار لیبل بنانے کے لیے کہا جائے تو گاڑ اور شرمہ کو میں بطور کے دواز رکھوں گا اور بلے بازی میں میرے فیوریٹ کو ایمانسو چھیل بھی رہے ہیں سینجی ایمانسو تشار تشار کو میں بھی بیہار بھی جب بنانے کے لیے کہا جائے گا کافی اوپر گین لگتی ہوئی ہواس دیٹ کی اپیل گاڑ اور شرمہ کی امپائر سنی ورما پر کوئی اثر نہیں دو امپائر ہیں آپ کے بیچ آج بی سی اے پینل کے ایک ہے راجی دنجند جو پیچ کیوڈیٹر کا تگمہ ان کے کمہوں پر لگ دیا ان وائس لینے کے لیے گئے تھے چار پانچ الاکھوں پر کٹے 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 آگئے ہوں گے میں دکھاڑا ہوں گے سکرین پر نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورتی سے گین کو سنبھالا اور دیکھیں یہاں پر کرشمہ دیکھانے کے کوشش کی گئی تھی نچایا گین کو چھکا نہ چاہتے تھے گروہ لیکن گید ہاتھوں سے فسلی وائٹ کا اشارہ آیا امپائر سنی ورما کا رنوں کی کل سنکھیہ 42 دو ویکیٹ کے نقصان پر پہلا شنے پر دوسرا 23 پر اور تب سے لے کر ہوں تک ان دونوں بلے وازوں کے بیچ دو رن دو رن پر پہلا گیراتی انیس رنوں کی سازداری ہوئی ہے بلکل کھیلتے کے ساتھ رن لینا چاہتے تھے لے دے تو خستے ایک جال سا اجھا ہوا ہے یہاں پر میڈ آف میڈ آن اور ایسے میں سنگل چورانا مانو خطرہ مون لینا ثابت ہوتا ہے امپائر کچھ بتا رہے ہیں بلے واز کو ہوں کہ اب گیندواز راؤن ڈا ویکیٹ گیندواز ہی کریں گے ان کے سامنے ہوں گے بیہار رنجی ٹروفی پلیئر رجلیش ڈا وائیہ ہاتھ کے بلے واز ایک سلپ کو بلکل نزدیک بلائی ہے اور جو اسپریش اڈمین تھا اسے اور بھی اسپریش کر دیا ہے وائیڈش بہت ہی بہت ہی بہت ہی بھو خورسی سے گیند کو سمحلہ رجلیش نے گیند te آنے کا انتظار کیا ہے لکھ گارڈ اور بلک کو ایک ساتھ رکھا سر نیچے رن کی کوئی گنجائش نہیں رنوں کی اگر باتیں کریں تو 42 رن بنے ہیں اب تک دو وکیٹ کا نقصان ہوا ہے پہلا وکیٹ دو پر دوسرا وکیٹ 23 پر گیندوازی کی جمعیواری گورف شرما کے ہاتھوں میں رائی ٹارم راؤنڈ دو وکیٹ گیندوازی کریں گے رجڈیش کے لیے دورنا شروع کیا اور یہاں پر لپیٹ کر دیپ میڈ وکیٹ کی دشاہ میں اچھالنا چاہتے تھے گیند نے بلے کے اوپری حصے کو چوما اور وکیٹ کیپر کے ٹھیک پیچھے چلی گئی چار رنوں کے لیے چوکہ ملتا ہوا رجڈیش کو ٹیم مزفرپور کا کلیوگ چلا گیا ہے 46 رن اور ان 46 رن کو بنانے میں مزفرپور کے دو بلے واز پیویلین میں بھی شرام کر رہے ہیں اور لیجئے ایک اور شاندار شاٹ گیند کی پیچھے آئے تھے بیک فوٹ پڑ گئے تھے اور جب تک گیند فیلڈ ہوتی دونوں بلے وازوں نے ایک رن لیے 47 رن پانچ اوڑ کی سماپتی کے پشاہ دو بیکٹ کا نقصان ہوا ہے پپو 11 مزفرپور کا کلیوگ کابر توڑ انداز میں بلے وازی کر رہے تھے گوتم کچھ دیر اور ٹھیک جاتے تو لگ بلک 75 رن تو اکیلے بنا کر جاتے لیکن واپس لوٹے تھے کل 28 رن بنا کر اب گیند وازی میں جلوہ دکھانے کے لیے رجلیش کے لیے جو فیلڈ لگائی گئی ہے وہ ہماریٹ آئیے ہماریٹ آئیے ہماریٹ 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 ایک بار پیسے میں بنا دوں ایک سلک ہے وائیڈش گلی کور سہریہ میں ایک شترکش ایک لان آف اور ایک میڈ آن گیم جا رہی ہے بانڈی لائن کی طرف گھوڑا پشاہ مات اور لگا رہے ہیں اور لید یہ یہاں پر گیم چلی گئی بانڈی لائن کے پار چار رنوں کے لیے لیک بھائی کا اشارہ آتا ہوا اور اسی کے ساتھ پپو 11 مزفر پور ٹیم نے اپنے پچاس رن پورے کر دی 51 رن 51 دو نکر کے نکسان لیک بھائی کا اشارہ آتا تھا امپاہ راجیب نندن کر پہلی دن چار رن پھر سے وائیڈ پھر سے چوکہ نکل گیا اور یہ وائیڈ کا اشارہ پانچ رن آئے ایک گیند میں نو رن یہ جو بھائیڈ ہوتا ہے اس کی گھنٹی نہیں ہوتی ہے تو ایک گیند میں نو رن مل گئے مزفر پور کی ٹیم کو اچھے بلے وازے گیند کے آنے کا انتظار کیا رزنیش نے دیکھ لیا کہ ایک ہی گیند پر جب نو رن مل گئے ہیں تو اب کیوں خطرے بول لیے جائیں اور دیکھئے یہاں پر جو منگل یادر کی ٹیم ہے اس پر پپو سنگھ رتولی نیواسی کی ٹیم بھاری پڑ رہی ہے بھئی شاندار چوکہ نکل گیا یہ لگا شاندار چوکہ اس پر پپو سنگھ رہا تھا چوکہ کی مدد سے کل سکسٹی سکسٹی ساتھ رن دو بکٹ کا پتن جب ہوا تھا تو لگ رہا تھا تھی تیسرے بکٹ کو روپنا چاہیے اور ان دونوں بلے وازوں نے خاص کر رجنیش شاند نظر آ رہے ہیں اور سینتی سرنوں کی پارٹنرشپ ان دونوں بلے وازوں کی بیچ ہو چکے پھر سے دیکھئے ہلکے ہاتھوں سے موڑا ہے لگ سائٹ میں شت رکشہ کافی پیچھے سٹرائک اپنے پاس ایک سپس رن چھے اور کسمابتی کے پرشاہ پپو 11 مزب برپور کا کلیوگ دو بکٹ کا نقصان ہوا ہے رنجن دونوں ہی ٹیم میں کھڑاری کے نام اور دونوں گیم باز ہیں ساتھوں آور میں پانچوں گیم باز یہ ہے پول ٹاوس سامنے کے دشاہ میں گورم شرمہ موضور اچھے فریلنگ گورم کی رنوں کی کل سرچیا پپو 11 مزب برپور کا بہت سچ دو بکٹ کا نقصان ہوا ہے بائیہ ہاتھ کے بلیواز رنجنیش تو دائیہ ہاتھ کے بلیواز بیمانشو بیمانشو اپنے کل نیجی چونتیس پر سامنہ کریں گے رنجن دونوں کیا ہے چونتیس دن بنا کر بلیوازی کر رہے ہیں جبکہ رنجنیش پترہ بلیوازی کر رہے ہیں تین چوکے لگایا ہے ایمانشو نے چار چوکہ تین چوکہ لیجیے چوتھا چکہ نکلا ہے ایمانشو کے بلے سے چار چکے چار چوکے 38 پر چلے گئے ایمانشو اور اپنی ٹیم پپو ایلیون مزفرپن کو پہنچا دیا ہے 68 پر 40 پر تابر بلیوازی جیتی بھی دور سے کھیلنے کی کوشش اگر بیند بلے مناتے ہیں تو بہت دور جاتے ہیں ان دونوں پر لیوازی کو پر کافی جیمیواری ہے اگر کوئی بھی آؤٹ ہوئے تو پھر دواو میں آ جائے گی مزفرپن پیٹی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے وائٹ کا اشارہ امپائر سنی ورما کا ایک بھی سنگل ایک بھی سنگل اب تک نہیں لیا ہے ہمانشون کھوڑ لیجیے میری باتوں کا جواب دیا ہمانشون کی لیجیے مجھے سنگل لینا بھی آتا ہے صرف چوکے چھکے میں نہیں لگا 41 رنوں کے پہلی سنگل کھل کے بلے سے آئی اور رنوں کی اگر بات کریں کھل ٹوٹل تو سبتر رن جیتنے کے لیے ایک سو ایک سو بیس رنوں کی اور آوشکتہ مزفرپور کی تیم کو جیتنے کے لیے جبکہ یہ کل ساتم اوگڑ پھیکا جا رہا ہے اس اوگڑ کے بعد اٹھانے اوگڑ کی گیدوازی اور ایک سو گیا گیدوازی ایک سو نو رن ایک سو نو گین میں ایک سو بیس رنوں کی آوشکتہ ہے مزفرپور کی تیم کو جیتنے کے لیے منزارو لحک میرے ساتھ کمنٹری کر رہے ہیں اسکورنگ کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہوا میں تھوڑی دیر گین لہر آئی تھی دور سے کھیل بیٹھے تھے رجنیش اسی کے ساتھ ایک اور اوگڑ سمپن ساتھ اوگڑ سپتر رن دو بکٹ کے مقصان پر پکو الیون مزفرپور کا کلیوں دھو تم آیا ہے ایک اچھی کلپ میں تیار کر رہا ہوں پھر سے یوٹیوب پر لوگ دیکھیں گے ہیمانشو کی زبردست بلے باجی کے نام سے میں ڈالوں گا اہلی پاری میں تو انیمیش شرما کی کلپ بن گئی کبھی زیادہ بار تھوڑے سے لالچی ہو رہے ہیں ہیمانشو اور یہ لالچ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزفرپور پر بھاری پڑ جائے کئی دفعی میں نے مزفرپور ٹیم کو جیت کے راستے سے بھٹکتے بھی دیکھا ہے گیندواز نے پکڑا ہے ہیمانشو کو کہ کس گیند پر یہ وچھلیت ہونکھتے ہیں تو تھوڑا تک گتی پڑی ورتل کر دیئے ہیں اچھا دوندو چل رہا ہے گوتم اور ہیمانشو کے بیچ لیکن زیادہ دیر تک آپ ہیمانشو کو روک نہیں پائیں گے کیا خطرہ ہے یہاں مردی نہیں خطرہ بالوال کلتا ہوا دوڑا نمیل تو گئے لیکن اگر ہیمانشو آؤٹ ہو جاتے تو پھر مزفرپور ٹیم کا کیا ہوتا حالانکہ اتولیو پریانکر ہیں پرکاش دیوہ ہیں تو شار اچھی بلے بازی کرتے ہیں پھر بھی جو لے میں بلے باز ہو اس کا رہنا نتان تابشک ہوتا ہے لگانا ہوگا اس قیش کو پکڑنے کے لیے جان کی بازی آپ کو لگانی چاہیے دی ہیمانشو کا کیش پکڑا جاتا تو میں چاپ کی مٹی میں تھا اس مار سبھل کر بلے بازی کی گین کے آنے کا انتظار کیا کورس ایریا میں دھکیلتے ہوئے ہیمانشو نے ایک رن لیے سیونٹی فور چوہتر پپو ایلیون مزفرپور منگل یادم ایلیون گیا کے خلاف دمدار دعوے داری پیش کر رہی ہے مزفرپور کی ٹیم کی میں لڑوں گا کلمو تیہاری کے ساتھ لیکن گیا کے گیند بازوں نے ٹھان لیا ہے کہ میں آپ کے رت کو روک دوں گا دیکھئے کون کس پر بھاری پڑتا ہے پپکو جی بھاری پڑتے ہیں یا منگل بھائی گوتھم رجنیش نے گیند کو کھیج کے مارا ہے اور یہ گیند دیپ میڈ بیکیٹ کی دشاہ میں جا رہی ہے ایک رن سے سنتوش کرنا پڑا آخر میں گیند کی رفتار تھوڑی دھیمی ہوئی پچھتر رن اور یہاں سے جیتنے کے لیے کل ایک سو پندرہ رنوں کی اور آوش شکتہ پپو ایلیون مزفرپور کی ٹیم ایک سو چار گیند میں ایک سو پندرہ رن چاہیے ہیں ہیوانشو جیسے بلے باز کو روکنے کے لیے درمی تھی اور یہاں پر ہوا میں پھرتے گیند لڑا آئی ہے ایک باؤنس کے بعد گیند چلی جا رہی ہے وائیڈش لانگ آن کے پار چار رنوں کے لیے کل رنوں کی سمکھیا ہے پپو ایلیون مزفرپور انیاسی دو پکیت کے نقصان پر سیتالیس پر چلے گئے ہیوانشو انیس میں انیس میں لوں میں سیتالیس اور اسی کے ساتھ ہیوانشو نے بیسویں گیند پڑا اپنا آردشت تک جر دیا لا زواب شکا لگایا ہے اچھا دیا ایکسٹرہ کبر کی رشاہ میں اور راجیب نندن کا اشارہ آتا ہوا چھائے رنوں کا بارڈی لینگویز ہے منگل یادم ایلیون گیا تھا وہ تھوڑا سا دھوندھلا دکھائی پڑ رہا ہے گیا ٹیم کو واپسی کرنی ہوگی اسٹریجی اور بھی لگانے ہوگے اور کسی نہ کسی طرح سے اس ساجہ داری کو پنپنے سے روپ نہ ہوگا رجنیش بائے ہاتھ سے بلے بازی کرتے ہیں اور اچھال کر مان آگیا شاہر چھترک شک کے ہاتھوں میں اور ایک آسان سا پیچ پکڑا ہے گوڑ آف شرما نے تیسرے لیکٹ کا پتن ہوتا ہوا ساجہ داری ٹوٹی ہے ایک اچھے بلے باز آؤٹ ہو کر رجنیش رنجی ٹروفی پلیئر رجنیش واپس نیوڈیر آؤٹ ہونے سے پہلے رجنیش نے کل سولہ رنوں کی پاری کھیلی ساتھ دشنلک چھا شنکی ریکوائیڈ ریٹ تھی سوڑے ریکوائیڈ ریکوائیڈ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بنے ہیں کمان سیر مونس ٹرائک کی گیم پڑھیں اور سامنے ہیں رنجی ٹروفی پلیئر یہ گئے تو دوسرے آئے اگر کل ملا کر جوڑا جائے تو آپ کے یہاں بیہار کے سبھی بڑے کرکیٹر کھیل رہے ہیں کافی زیادہ باہر گین اور ملے ہوئے موقع پانہ اٹھایا جر دیا چوکا میرا تھا موقع اور ایک اور شان اور چوکا مزم کرپن کی پاری میں جھوڑیے ایٹی نائن اب رن کو چاہیے ایک سو ایک جیتنے کے لیے اطل پریانکر نے چوکے سے اپنا خاتہ کھلا ہے تیسلی گین اپنے لیے جو کھیلی انہوں نے ہیمانشو کھیل رہے ہیں ستاندے گین ایک سو ایک رن اچھالا ہے سامنے شت رکشک پیچھے رہ جائیں گے گیند آگے چلی جائے گی گیند کے ہوتے پیر ہزار گیند چلی گئی پھر سے ملتا ہوا 93 اور دیکھئے بلکل ویلکم خیر بکنم کیا ہے ہم سبوں کا شکریہ مہربانی جناب انہوں نے کہا اور ہمارا سواگت کیا ہے اس چھکے سے اطل پریانکر کے بلے سے ایک اور چھکا نکلتا ہوا رنوں کی کوئی سنکھیا ایک سو نینی آنوے نینی آنوے سنکھیا نینی آنوے ہو گیا ہے اور یہاں کا نائن نینی آنوے جو کرنٹ رن ریٹ ہے رن بنانے کا جو دائرہ مزفر پڑھ مزفر پڑھ پڑھ چھو گیا چھو گیا اور رن 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 سیون پوائنٹ سکس زیرو کا شیو سے تھا اچھی بلے بازی کی گئی تھی گیا کے طرف سے اور لازواب انداز میں ان کی طرف سے تیتیس اٹھائیس سپتائیس چونتیس رنوں کی پاری کھیلی گئی تھی گوڑب نے لازواب بلے بازی کی یش راج نے اچھے رن بنائے دیپک نے شاندھار بلے بازی کی راکش نے بھی لازواب بلے بازی کی تیتیس رن بنا کر پیولین لوٹے تھے تو کمار لزنیش نے آؤٹ ہونے سے پہلے بل سولہ رن جھوڑے تھے اپنے خاتے میں اور چاروں طرف درشکوں کی سنکھیا دیکھئے آز بھی آنند دائی ہے گڑی دھوک میں آپ کی اپستی تھی سر آنکھو پڑ ایک اور چوکہ نکال دیا ہے مانو سوئی میں دھا دھا پورے پیرویا تھا اور ہیمانشو کے پلے سے ایک اور چوکہ نکلتا ہوا ہیمانشو پہنچے اپنے سب تاون پڑ اور ٹیم کی رن سکھ پہنچا دیا بل 103 103 گو گیند بازی کر رہے ہیں فار اگر کی طرف سے بہت اچھی گیند آنے کا انتظار کیا اور یہ دیکھ گصے میں آپ اپنا کس طرح سے نقصان کر سکتے ہیں اس کا تازہ اودہارن گوڑف شرما کا یہ گصہ گصے سے آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں خود کا نقصان ہو جائے گا جی بلکل گوڑف کے ہیمانشو کے خاتے میں چلے گئے ہیمانشو کے بلے سے جائے چلے گئے ہیمانشو 22 گیندوں میں ایک سر کیا بات ہے منظار بہت اچھی سکورنگ کر رہے ہیں گوڑف خلاف گیند اور صحیح جگہ بھیجا ہے ہیمانشو نے اس چھکے کی مدد سے ہیمانشو پہنچے اپنے کل گوڑف ہیمانشو کی اوہو کیا خورصورتی سے گیند بازی کی گوڑف نے ہلکی گین کی چھکانے کی کوشش دو دگر کھلاری میری نظروں کے سامنے ہیں ایک ہیمانشو تو ایک گوڑف جنہیں میں جب بھی بیہار کی ٹیم بناوں گا تو رکھوں گا اپنی ٹیم چاہے وہ گیا کے ہوں زبر پور کے ہوں ہمارے بیہار کے کھلاری جن کا درشن ابھی دور سے کر رہے ہیں درشن ایک دن آپ دور درشن پر کرنے والے آیدیل میں کرنے والے راجی نندل کا بھی کریں شکریہ ہمارے 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 آ چکے پندر آ چکے آ چکے چودہ بڑا چودہ بڑا کھل دی خوبصورت اللہ بلی بلکل آپ نے جمع پونجی گٹھی کر لی ہے رنو کی آپ کے پاس گیندے بھی کافی ہیں تو یہ کھلنے کا طریقہ آپ کا اچھا ہے اس ہی کے ساتھ ایک اور سروادھی کی سکور ایک سو پندر رن دس اوور میں تین وکیٹ کے نقصان پر مزفر راجی مانڈے اتول لی پی اکر کے لی وکیٹ اور امپائر کے بیچ سنڈکر کر گیندوازی کر رہے ہیں سامنے ہیں اتول لی پی اکر گیارہ اوور شروع ہوا ہے وکیٹ یہ گھیرے کی پوزیشن اور لی جی خالی پر اوور چھتر میں ایک اور چوکا جردیا ہے اتول لی پی اکر میں اتول اکر 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 جار اوور اکر جا جو بانڈے اور لی جی یہ پر ڈنڈا ہیلتا ہوا گلیا دھردی پر نظر آ رہی ہیں چلے پیولین کی طرف کیا یہ جو دلوائی ہے گیا کہ کپتان نے وہ کام آنے والا ہے دیکھئے میرے سکرین پر واپس پیولین آ رہے ہیں اتول لی پی انکر اور انہوں نے بلے واضی کرتے ہوئے کل کتنے رن جوڑے اپنے خانے میں یہ بتائیں 19 رن بنا کر واپس پیولین چلے آ اور ان کی جگر اب جا رہے بلے واضی کرنے کے لیے تو دوسر اکٹیاسی کے شٹائک ملے واضی کر رہے ہیں 24 ایمان شکر 24 ارسک بنا چکے ہیں اب جب ان ارسک رنوں میں کتنے چوکے چھت شامل ہیں یہ بھی میں بتا رہا بلکل بلکل اور یہاں پر جو بڑھا چکا ہے اپنا ایک اور وکیٹ گر گیا پچھلا وکیٹ گیرا تھا تو سکور تھا 119 اور اب بھی سکور ہے 119 نیچی رہتی وکیٹ پر چلے راجو پانڈے نے اب تک چار رن دے دو بھی سکسی پر آب کی ہے اس آور کی جہاں تک بات ہے آ 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